بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صبح جاگ کر اپنے کام کی تیاری کرنے لگا میری بیوی ممول کے مطابق کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی میں کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ میری بیٹی سامنے سر جھکائے سوچوں میں گم بیٹھی تھی میری بیٹی سولہ برس کی جوان لڑکی تھی مگر بیوی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرواتی تھی حالانکہ میں اسے بہت دفعہ سمجھا چکا تھا کہ وہ جوان ہو گئی ہے اسے اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہیے میں بیٹی کو سمجھانے کی گھر سے اس کے سامنے بیٹھا تو وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی جبکہ میں تو اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹا گیا تھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھی جیسے بہت دیر روتی رہی ہو میں اس کے لئے پریشان ہو گیا نہ جانے اسے کیا پریشانی یا تکلیف تھی کہ وہ اتنی بکڑی ہوئی حالت میں تھی میں بظاہر اپنی بیٹی کے زیادہ قریب نہ تھا مگر مجھے اس کی فکر بھی تھی اور مجھے وہ پیاری بھی بہت تھی میں نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کچن کی طرف دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی تھی مجھے یہ بات عجیب لگی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سوال پر وہ کچھ گبرا گئی تھی اور میری بیوی سے اپنی حالت چھپانا چاہ رہی تھی میں نے اپنی بیٹی کو دس پندرہ روز پہلے بھی ایسی پریشان روتا ہوا دیکھا تھا جب میری بیٹی میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے درخواست کرنے لگی تھی کہ اب وہ کالی جانے لگی ہے اور وہاں کی مشکل پڑھائی گھر بیٹھے نہیں کر سکتی اس نے خواہش کی کہ میں اسے کسی بھی اچھے سیٹویشن سینٹر میں داخلہ دلوا دوں میں بیٹی کی خواہش سن کر پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میرے لئے اپنی بیٹی کا مزید خرچ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا میری بیوی بہت شاہ خرچ تھی اور اپنی بیوی کی شاہ خرچی کے ساتھ اپنی بیٹی کا تعلیمی خرچ اور اس کی ضروریات پوری کرنا میری اچھی بلی آمدن میں بھی مشکل ہو جاتا تھا میرا گھر بہت چھوٹا سا تھا شادی کے بعد ہی بیوی نے فرمایش کر دی تھی کہ میں پیسہ جمع کروں تاکہ ہم کسی اچھی جگہ پر ایک پیارا سا گھر خرید سکیں میں اچھا گھر خریدنے کے لئے بھی پیسہ جمع کر رہا تھا مگر سات سال گزر جانے کے بعد بھی میرے پاس زیادہ رقم جمع نہیں ہو پا رہی تھی میرا متضبزب انداز اور میرے چہرے پر لکھا انکار میری بیٹی کو دکھی کر گیا تھا وہ یک دم رونے لگی اور ایسے پریشان ہوگی جیسے کسی مشکل میں پھنس گئی ہے میں جانتا تھا وہ اپنی تعلیم کے لئے بہت جذباتی تھی میں بیٹی کے رونے پر مان گیا تھا میرے ماننے پر میری بیٹی بہت خوش ہوئی تھی وہ بار بار روتے ہوئے میرا شکری ادا کرنے لگی تھی پہلی بار مجھے تب اپنی بیٹی کا صرف ایک ٹویشن کے لئے اتنا رونا اور شکری ادا کرنا چونکا گیا تھا بگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی البتہ میری بیوی نے بہت اعتراض کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ ٹویشن سینٹر صرف پیسو کا زیادہ تھا ہماری بیٹی اتنی لائق تھی کہ گھر میں تیاری کر کے اچھا ریزلٹ لاتی مجھے بھی اپنی بیوی کی بات سے اتفاق تھا مگر مجھے اپنی بیٹی کی خوشی بھی عزیز تھی اس لئے میں نے کہہ دیا کہ اگر ہماری بیٹی کی یہی خواہش ہے تو میں یہ خرچ بھی اٹھا لوں گا میں اپنی بیٹی کی طبیعت سے واقف تھا وہ کم گو بہت کم بولنے والی تھی زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں بند رہ کر پڑتی رہتی تھی اور اپنے مسائل یا پریشانی بھی ہمیں بتانے سے گریز کرتی تھی اس کی ٹویشن رکھی تو وہ مزید مصروف ہو گئی اور بیوی نے بتایا کہ جب گھر آتی تھی تو تھکن کا بہانہ کی ہے کمرے میں پڑی رہتی تھی میں نے اس کا یوں الگ تھلگ رہنا محسوس کیا تو بیوی سے بات کیے بینا نہیں رہ پایا میں محسوس کر رہا تھا کہ میری بیٹی کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی وہ بے حد خوبصورت اور چمکتی دودیا رنگت کی مالک لڑکی تھی مغرب اس کا رنگ زرد لگنے لگا تھا اور چہرے پر تھکن نمائیہ ہونے لگی تھی وہ ہمیں بھی زیادہ وقت نہیں دیتی تھی اور ہر وقت کمرے میں بند پڑھائی کرتی رہتی مجھے یہ بات ٹھٹکانے لگی تھی کہ اسے تعلیم سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا وہ بلکل ہی ہم دونوں سے دور ہوگی تھی میری فکر محسوس کر کے میری بیوی نے مجھے الزام دے دیا کہ میں نے ٹویشن سینٹر میں داخل کروا کر اپنی بیٹی کو مزید مصروف کر دیا ہے میں پریشان ہو گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بیوی کی بات مانو یہ بیٹی کی خوشی دیکھوں جو میں نے اپنی بیٹی سے بات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو میری بیٹی نہائیت عجیب سی بات بولی جو مجھے ٹھٹکا گئی وہ بولی کہ اگر میں اس کی تعلیم کا خرچ پورا نہیں کر پا رہا یا اس کے مصروف رہنے اور کمزور ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں تو اس کے پاس اس کا حل تھا اس نے حل کے طور پر ایک مدریسے کا نام دیا جو ہم دونوں میاں بیوی کو ٹھٹکا گیا اس نے کہا کہ وہ بھی پڑھائی سے تھک گئی ہے اور اب کالج کی پڑھائی چھوڑ کر اس مدریسے میں داخل ہونا چاہتی ہے تاکہ دینی تعلیم آسل کرے میری بیٹی کا بتایا مدریسہ شہر کے وسط میں تھا جبکہ ہمارا گھر دہات کے قریب تھا اس کے علاوہ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی دنیاوی تعلیم پوری کرے حالانکہ ایک مدریسے میں بیٹی کو پڑھانا میرے لئے ہر طرح سے فائدہ مند تھا میری بیٹی دین کو سمجھتی اور مہنگے کالج جو ٹویشن سینٹر کی نسبت پیسہ بھی بہت کم لگتا مگر مدریسہ دور ہونے کی وجہ سے میں نے بیٹی کو کہا کہ وہ مدریسہ بہت دور ہے اور وہاں روزانہ جانا ممکن نہیں ہے میری بیٹی نے اتمنان سے جواب دیا کہ وہاں رہائش کا بندوبست بھی ہے اس لئے میں پریشان نہ ہوں میں سوچ میں مبتلاہ ہو گیا پرہائی کی دیوانی میری بیٹی اچانک مدریسے جانے کا بول رہی تھی اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ گھر سے دور رہنے کی کوششوں میں ہے نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی ابھی میں بیٹی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی مدریسے میں رہائش کا سنتے ہی انکار کر گئی وہ بولی کہ جوان بیٹی کو ہم گھر سے دور نہیں بھیج سکتے چاہے وہ مدریسہ ہی کیوں نہ ہو آج کل حالات ایسے ہیں کہ کسی ہنجان انسان کا کوئی بروسہ نہیں ہے میرا بھی یہی کوف تھا مگر میری بیٹی مجھ سے زد کرنے لگی کہ یا میں اسے ٹویشن جانے دوں یا پیٹ پرہائی چروعا کر مدریسے میں داخل کروا دوں مجبورا مجھے اپنی بیٹی کو ٹویشن سینٹر جانے کی اجازت دینا پڑی تھی مگر میں بیٹی کی اس زد پر کھٹک سا گیا تھا میری بیوی بھی پریشان تھی لیکن وہ افسردگی سے مجھے سمجھاتے ہوئے بولی کہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جب جوان ہوتی ہیں تو انہیں اکیلہ رہنا پسند ہوتا ہے اور والدین کا ان کی ذاتی زندگی میں ملدخل انہیں پریشان کرتا ہے وہ بولی کہ ہماری بیٹی بھی صرف مرضی کرنا چاہتی ہے اس لئے ہماری بات کی نفی کر رہی ہے مگر کچھ وقت گزرے گا تو سمجھدار ہو چاہے گی میری بیوی کو یقین تھا کہ وہ جلد ہماری بیٹی کو محبت سے سمجھا لے گی میں بھی خاموش ہو گیا تھا مجھے لگا شاید ایسا ہی ہو کیونکہ میری اور کوئی اولاد نہ تھی کہ مجھے خبر ہوتی بیٹیاں کے آپ سند کرتی ہیں یا بیٹے کیسے رہتے ہیں ہماری بیٹی ایک لوتی تھی بیوی کی بات نے مجھے فکر سے ازاد کر دیا تھا کچھ مجھے یہ بھی صلی تھی کہ میری بیوی میری بیٹی کے بہت قریب تھی بیٹیاں ویسے بھی ماں کے قریب ہوتی ہیں اور پھر میری بیوی تو اپنی بیٹی کو ہر وقت اپنے قریب رکھتی تھی یا تک کہ وہ رات کو بھی اپنی بیٹی کے پاس ہی سوتی تھی میں لگ کمرے میں سوتا تھا میں بہت مصروف رہتا تھا میری منڈی میں سبزی کی دکان تھی صبح کا نکلا رات تک ہی گھر پہنچ پاتا تھا کیونکہ بعد جانے والی سبزیوں کو میں مخصوص جگہ پر جا کر سستے داموں لوگوں تک پہنچاتا تھا رات کو آتا تو میری بیوی اور بیٹی سو چکی ہوتی اس لیے جب بیوی نے بیٹی کی فکر سے ازاد کیا تو مجھے بھی دوبارہ بیٹی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا میری بیٹی کے امتحانات تھے وہ بھی مصروف رہی تھی آج میں بہت دن بعد اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی حالت مجھے پریشان کر رہی تھی اس کی انداز میں کچھ ایسا تھا جو مجھے ٹھٹکا گیا تھا میں نے بیٹی سے بات کرنے کی اور اسے کریدنی کی کوشش کی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بولی کہ میری وین آگی ہے نظرے چھرانے اور جلدبازی کرنے پر میں نے اپنی بیٹی کو پریشانی سے دیکھا تھا وہ ناشتہ کہ یہ بغیر جا رہی تھی اور میں جانتا تھا اب وہ روکنے پر بھی نہ رکھتی میں نے اپنی جب سے پیسے نکال کر بیٹی کو دی اور اسے سمجھایا کہ ایک خالی پیٹ پورا دن نہ گزارے ایسے پڑھائی نہیں ہوگی بہتر ہے وہ کنٹین سے کچھ لے کر کھا لے میری بیٹی نے جل میں لاتی ہوئی مشکور آنکھوں سے مجھے دیکھ کر وہ رقم تھاملی تھی جبکہ میں اپنی بیٹی کا بدلہ ہوا انداز شدت سے محسوس کر رہا تھا وہ بالکل کسی اجنبی کی طرح لگ رہی تھی اس کے ہر انداز میں تکلف تھا جیسے وہ میری کچھ نہ لگتی ہو اسی وقت میری بیوی بھی کچھن سے باہر آ گئی وہ ناشتہ لائی تھی اس نے بیٹی کو چادر اوڑ کر جاتا دیکھا تو اسے بھی ناشتے کے لیے روکنے کی کوشش کی مگر میری بیٹی نہایت سرد مہوری سے اسے انکار کر گی اور بولی کہ وہ مجھ سے رقم لے چکی ہے کالیج میں ہی کچھ لے کر کھا لے گی وہ اتنا بول کر وہاں سے نکل گئی جبکہ مجھے بیٹی کے اجنبی انداز پریشانی میں ڈال رہے تھے اس کے لہجے میں میری بیوی کے لیے کوئی عزت ہی نہ تھی اب بھی اس کی بتمیزی سے کی جانے والی بات پر میری بیوی کا چہرہ بلکل پھیکا پڑ گیا تھا مجھے افسوس ہوا کہ میری بیوی نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا مگر میری بیٹی بتمیزی کر کے چلی گئی تھی مجھے اپنی بیٹی کا بگڑا اور رویہ بہت بڑا لگا تھا میری بیوی نے سر جھکا کر بیٹی کے حصے کا ناشتہ ایک طرف رکھ دیا اور مجھے چائے دینے لگی میری خموشی اور ناگواری محسوس کرتے ہوئے میری بیوی فکرمندی سے بولی کہ ہماری بیٹی پر ہائی کا بوجھ بڑھ جانے کی وجہ سے چرچڑی رہنے لگی ہے لیکن مجھے یہ پریشانی ہے کہ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے مجھے فکر ہے کہ وہ بیمار نہ پڑ جائے میں بیوی کی فکر پر حیران ہوئے بینا نہیں رہ پایا تھا میری بیوی فطرتن زدی اور ہر بات کو جلدی محسوس کر لینے والی عورت تھی جو ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہو جانے پر بھی گصہ ہو جاتی تھی مگر اس کا اپنی بیٹی کے لئے نرم رویہ اور بھرداش مجھے یقین دلا گئی کہ عورت ماں کے روپ میں سراپا محبت ہوتی ہے میں نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں آج جلدی گھر واپس آنے کی کوشش کروں گا واپس آ کر اپنی بیٹی سے بات کروں گا اسے سمجھاؤں گا کہ اپنی صحت کا خیار رکھیں مگر میری بیوی نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ ہر وقت کی روک ٹوک اور سمجھانا لیکچر دینا اولاد کو والدین سے متنفر کر دیتا ہے میری بیوی نے مجھے بیٹی سے بات کرنے سے روک دیا اور بولی کہ اپنی بیٹی سے بحث کرنے کی بجائے تم اسے مصروفیت سے باہر نکالو تاکہ وہ خود کو بھی وقت دے اور اپنی دھکن اتارے بیوی کی بات پر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا تب میری بیوی نے جو مشورہ دیا وہ مجھے سوچ میں گم کر گیا میری بیوی چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ٹویشن سینٹر سے ہٹالوں اور بہانہ کر دوں کہ میرے پاس پیسے نہیں یا پھر اسے یہ کہہ کر دھراؤں کہ اس ٹویشن سینٹر کے بارے میں میں نے بہت عجیب و غریب افواہیں سنی ہے کہ وہاں لڑکیوں کی جسم فروشی کی جا رہی ہے میں اپنی بیٹی کو ایسے جھوٹے ڈھراویں نہیں دے سکتا تھا وہ معصوم لڑکی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوزدہ ہو کر کولی جانے سے بھی گبرانے لگے مگر میری انکار پر میری بیوی ایک ارسہ بات پہلے کی طرح زد کرنے لگی اور بحث کرنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو بگاڑ رہا ہوں اور مجھے اتنی بھی فکر نہیں کہ وہ تھکن اور مسلسل گرتی صحت کی وجہ سے بیمار ہو جائے گی میری بیوی مجھے اکسانے لگی کہ میں باپ ہوں اور مجھے بیٹی کی مرضی پر چلنے کی بجائے اس کا اچھا بڑا خود سوچنا چاہیے ایک طرف میری بیٹی تھی جو اس ٹویشن سینٹر جانے کے لیے میرے سامنے بری طرح رو پڑی تھی جبکہ دوسری طرف میری بیوی تھی جو ہر حال میں بیٹی کو گھر بٹھانا چاہتی تھی میں ان دونوں کے ہی اس نا سمجھانے والے رویہ پر علج گیا تھا میں اس وقت تو کام پر چلا گیا مگر اس روز جلدی گھر آیا تو عجیب سا ماحول دیکھا میری بیوی اور بیٹی دونوں گھر میں دو اجنبیوں کی طرح رہ رہی تھی میری بیٹی کھانا بنتے ہی اپنا کھانا لیے کمرے میں چلی گئی جبکہ میری بیوی نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور مجھے تاقید کی کہ بیٹی سے ٹویشن ختم کرنے کی بات کرو میں نے کھانے کے بعد بیٹی کو اپنے کمرے میں بلوایا تو وہ سر جگائے میرے پاس آگئی میں نے اس کی صحت کی فکر کرتے ہوئے جب اکیڈمی جانے سے روکا تو اس کا رنگ بلکل فک پڑ گیا وہ یک دم میری منتے کرنے لگی اور بولی کہ مجھ پر ایسا ظلم نہیں کرے آپ جیسا چاہتے ہیں وہ ایسا کروں گی صحت کا بھی خیار رکھوں گی وہ پھر سے رونے لگی میں گبرا گیا اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کس بات سے ڈرتی ہے میں نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں وہ اپنی پریشانی مجھے بتا سکتی ہے اس پر وہ رکھ کر مجھے دیکھنے لگی اس کے دیکھنے کے انداز ایسا تھا جیسے یقین چاہ رہی ہو کہ مجھ پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں اسی وقت میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے چائے کا پوچھنے لگی میں نے بیوی کی مداخلت پر حیرت سے اسے دیکھا جبکہ میری بیٹی کمرے سے چلی گی میں ہلج گیا میں رات کو کبھی چائے نہیں پیتا تھا اور میری بیوی اس بات سے واقف تھی اگر اس وقت صاف ظاہر تھا کہ اس نے ہم با بیٹی کی بات بھی جان بوجھ کر مداخلت کی تھی میں بدلی سے لیٹ گیا میری بیوی کچھ دیر بعد مجھے سویا ہوا سمجھ کر میرے کمرے کی روشنی بجاتی وہاں سے چلی گئی میں کچھ دیر یوں ہی پڑا رہا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میری بیوی اور بیٹی دونوں نے مجھے الجا دیا تھا میں کمائی میں اتنا مگن رہا دروازے کی آواز پر گبرا گیا آواز بہت الکی تھی پھر میں نے پہچان لیا کہ وہ میری بیٹی کی آواز تھی وہ بری طرح روتے ہوئے کچھ بول رہی تھی مگر کمرے کے بند دروازے کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دیا دروازہ اندر سے بند تھا جس کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکتا تھا میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ کیا پڑی جانی ہے بیٹی کیوں رو رہی ہے میری سوال پر میری بیٹی کی آواز یکدم ختم ہوئی جیسے کسی نے اس کی آواز کو دبا دیا میری بیوی نے اندر سے ہی آواز دی کہ فکر کی بات نہیں ہے بیٹی کے سر میں درد ہے مگر وہ اسے دوا دے رہی ہے جلد آرام آ جائے گا میری بیوی نے مجھے بے فکر ہو کر جانے کا بول دیا مگر میرا دل بڑی طرح پریشان ہو گیا تھا میری بیٹی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا میں نے سوچا شاید اس کے سر میں زیادہ درد ہے تو اسے مزید دنگ نہ کروں میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور بیٹی کے لیے پریشانی سے کروٹے بدلتا نیند میں چلا گیا اگلی صبح تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو بیٹی کالج کے لیے تیار سامنے بیٹی تھی جبکہ بیوی ممول کے مطابق کچن میں مصروف تھی میں اپنی بیٹی کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی آہستگی سے رونے لگی میں نے پریشانی سے کہا کہ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں یا سر میں درد ہے تو وہ کالج سے چھٹی کر لے مگر میری بات کے جواب میں اس نے مجھے حیرت سے ساکت کر دیا وہ میری آگے ہاں جھوڑتے ہوئے بولی کہ خدا کا واسطہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی مجھے نجات دلوا دیں ورنہ مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا احران ہوا کہ وہ کس گناہ کی بات کر رہی تھی اسی وقت میری بیوی کی چنگارتی آواز میرے کانوں میں پہنچی وہ کچن کے دروازے پر کھڑی بیٹی کو گھو رہی تھی اور سخت لہجے میں بولی کہ تم اپنے باپ کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہو میرے سوال پر بیوی نے بتایا کہ رات کو جب بیٹی کو سردرد کا آرام نہ آیا تو میری بیوی نے اسے مالش کے لئے دم کر دیا وہ غصے سے بولی کہ اس میں کون سا کام گناہ والا ہے دم کرنا برا کام تو نہیں ہے میں نے آیات پڑھ کر پھونک دی یہ سن کر میں بھی سوالیاں نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگا دم کرنے یا سر کی مالش کرنے میں کیا گناہ تھا کہ میری بیٹی اتنی رو رہی تھی میرے دیکھنے پر میری بیٹی شرمندگی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی اور پھر اسی خموشی سے کولی چلی گئی میں پریشان ہونے لگا کہ میری بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے میری بیوی نے بھی پریشانی سے مجھے بتایا کہ ہماری بیٹی اکثر جھوٹے بہانے بنا کر یا جھوٹ بول کر روتی رہتی ہے میری بیوی نے خوف ظاہر کیا کہ شاید ہماری بیٹی پر جن کا سایہ ہو گیا ہے جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیٹی مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی رات کے وقت بھی وہ بولنے لگی تھی جب میری بیوی اوپر سے آ کر اس کی بات کاٹ گئی اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا میں سوچوں میں الجا کام پر چلا گیا اس روز بھی بیٹی کی فکر میں جلدی گھر آ گیا مگر اپنی بیٹی کو بلایا تو اس کے رخصار پر سرخ نشان دیکھ کر چونک گیا وہ نشان ایسا تھا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو میرے پوچھنے پر میرے پوچھنے پر وہ سر جھکا کر بولی کہ الرجی ہو گیا ہے مجھے بیٹی کا جھوٹ گصہ گلا گیا میرے سختی سے پوچھنے پر بھی اس نے وہی جھوٹ بولا مجھے اپنی بیوی کی بات سچ لگنے لگی میری بیٹی ہم سے کچھ چھپا رہی تھی لیکن اگلی صبح موقع پاتے ہی میری بیوی نے مجھ سے وہی التجا کی تھی وہ جانے کس گناہ کی بات کرتی تھی میں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کس پریشانی کا شکار ہے مگر میری بیوی درمیان میں کود بڑھتی تھی میں نے بیوی کو ٹوکا تو وہ الٹا مجھ سے نراز ہونے لگی اور بولی کہ میں بھی ماں ہوں مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے میری بیوی نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ لڑکیوں کے سو مسائل ہوتے ہیں جو باپ کو بھی نہیں بتایا جا سکتے جبکہ ہماری بیٹی ذرا سی پریشانی پر گبرا جاتی ہے اور الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے میں بیوی کے جگرے سے بچنے کے لیے خاموش ہو گیا مگر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری بیوی بات بدل گئی ہے ہماری بیٹی اتنی ندان نہیں تھی جتنا میری بیوی ظاہر کر رہی تھی میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کو مشکل سے نکالنے کے لیے خود اس مسئلے کی جھر تک پہنچوں گا میری بیٹی کا راتوں کو رونا اور صبح مجھ سے وہ بات کرنا مجھے اکسا گیا تھا کہ میں چھپ کر اس کے کمرے میں جانکنے کی گیر اخلاقی حرکت کروں میں نے رات ہوتے ہی کچھ دیر انتظار کے بعد جب کمرے کے پیچھے کی جانی بنی پرانی کھرکی کے پاس گیا میری بیٹی کی آج بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے کھرکی میں مجود لکیر نمہ دراز سے اندر جانکا تو سامنے کا منظر میرے ہوش اڑا گیا میری بیوی رو رہی تھی اور التجائیں کر رہی تھی مگر میری بیوی انسو نہ کیے بیٹھی موبائل چلا رہی تھی اور پھر میری بیوی نے دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی کے ساتھ جو حرکت کی اس پر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی میں سکتہ زدہ سے اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا کھرکی سے ہٹ کر میں اپنے کمرے آ گیا میرا پورا وجود پسینے سے نہ آیا ہوا تھا اور شرم کے مارے میرا سر جک گیا تھا میری بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا غلط کام کر رہی تھی کہ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا مارے بے یقین نہیں کہ میں خود کو دلائل دینے لگا کہ شاید میں جو سمجھ رہا ہوں ویسا نہ ہو مگر وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا جو میری بیوی نے میری بیٹی کو زبردستی مکمل برہنہ کر دیا اپنی بیٹی کو لباسے ازاد ہوتا دیکھ کر مجھے کھٹکی سے ہٹنا پڑا تھا اکلے روز اسی طرح میری بیٹی کی آنکھیں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور وہ مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھتی رہ گی میں نے بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میری بیوی ہتھے سے اکھڑ گئی کہ میں اس پر یقین نہیں کرتا وہ ماں ہے اور ہماری بیٹی کا خیار رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ مجھے گصہ آ گیا تھا میں نے سختی سے اپنی بیوی کو زبان بند رکھنے کا کہا ہم دونوں کے درمیان جگڑا بڑھنے لگا تو میری بیٹی بری طرح ڈر گئی اور اپنی وین آ جانے پر تیزی میں گھر سے نکل گئی میں گصے سے کام پر چلا گیا مگر سارا دن مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پایا تھا مجھے خوف ستا رہا تھا کہ میری بیوی میری بیٹی کے ساتھ جانے کیا ظلم کر رہی ہے اس روز میں دیر سے گھر گیا میری بیوی اور بیٹی اپنے کمرے میں سو گئی تھی میں نے بے ساتھا اس کیرکی سے جانکا تو میرا دماغ گھوم گیا میری بیوی نے آج بھی وہی حرکت کی تھی بلکہ آج جو منظر میں دیکھ چکا تھا وہ میرے حساب کو جٹکہ پہنچا گیا تھا مجھے اپنی بیٹی کی روتی ہوئی التجائیں یاد آنے لگی وہ روزانہ مجھ سے فریاد کرتی تھی کہ میں اسے گھنا سے بچاؤں اب مجھے سمجھ آ رہا تھا وہ کیوں ایسا کہتی تھی میری بیوی کی پتھر دیلی اور بے حسی کا میں گواہ تھا مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ ظالم عورت اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کرے گی میں اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹا تھا مجھے ایک سال پہلے لیا جانے والا اپنا فیصلہ بچتاوے میں مبتلا کر رہا تھا جب اپنی بیوی کے جھوٹے آنسو اور منت پر میں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس پندرہ سال کی لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر گھر لے آیا تھا ہماری شادی کو آر سال ہو چکے تھے مگر ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی ہم نے بہت علاج کروایا میری بیوی تو بچوں کی خاطر دم درود اور پیروں فقیروں تک بھی گئی تھی مگر اللہ نے ہماری قسمت میں اولاد نہیں لکھی تھی میں نے اللہ کی حکمت پر سر جھکا دیا تھا اپنی بیوی کو میں نے سمجھایا اور صبر کی تلقین کی تو میری بیوی نے بھی سب چھوڑ دیا ہم دونوں میاں بیوی خوش رہتے تھے اور اللہ سے اولاد کی دعا کرتے رہتے تھے کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق ہم دونوں میں کوئی کمی نہ تھی ایک روز میری بیوی اپنی ایک امیر دوست کے گھر گئی تو وہاں دوست کی ملازمہ کی بیٹی دیکھی وہ لڑکی انتہا کی حسین اور کم عمر تھی ملازمہ بیوہ تھی اس کے چوہر کا انتقال ہوا تو سسرال والوں نے بیٹی سمیت گھر سے نکال دیا اس کا کوئی اپنا نہ تھا اس لیے وہ اپنی بیٹی کو لیے میری بیوی کی امیر دوست کے بنگلے پر کام کرنے چلی آئی اب وہ ملازمہ بھی مر چکی تھی اور اس کی بیٹی اکیلی رہ گی تھی ملازمہ کی پندرہ سالہ بیٹی اب اسی بنگلے پر ماں کی جگہ کام کر رہی تھی مگر میری بیوی اسے دیکھتے ہی مچھل اٹھی تھی میری بیوی نے گھر آ کر عجیب سی زد کرنا شروع کر دی کہ وہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے مہران ہوا کہ وہ ایک پندرہ سالہ لڑکی گود لینے کی زد کیوں کر رہی ہے اگر اسے بچہ گود لینا تھا تو ہم کسی بھی یتیم خانے سے پیدا ہوا بچہ گود لے سکتے تھے مگر میری بیوی اس لڑکی پر اٹک چکی تھی مجبوراً بیوی کی خواہش میں نے مان لی تھی میرے مانتے ہی میری بیوی نے اپنی دوست کو منایا اور لڑکی کو بیٹی بنا کر گھر لے آئی وہ بہت معصوم سی لڑکی تھی جو جیجک کر سر جکائے بیٹی رہتی تھی میں نے اسے دل سے بیٹی مانا تھا اور وہی توجہ اور پیار دیا یوں ایک ماں میں ہی وہ لڑکی ہمارے ساتھ سگی بیٹی کی طرح گل مل گئی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب ہماری بیٹی ہے بیوی اس کے قریب رہتی تھی ایک روز اچانک بولی کہ آئندہ وہ ہماری بیٹی کے کمرے میں سویا کرے گی تاکہ اس کا خیال رکھ سکے مجھے اپنی بیوی کا بچوں جیسا رویہ عجیب لگا مگر میں خموش رہا لیکن اب جو میں نے دیکھا تھا وہ میری دماغ کی چولیں ہیلا گیا تھا اگلی صبح ہوتی ہی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹی کو بلائیا اور اسے دو ٹو کلہجے میں کہا کہ میں اپنی بیوی کی نیچ حرکت کے بارے میں جان چکا ہوں اب وہ مجھے سچ بتائے کہ میری بیوی کب سے ایسا کر رہی ہے میری بات پر میری بیوی بکھلا گئی اور جھوٹے بہانے کرنے لگی مگر بیٹی نے بے خوف ہو کر مجھے سب بتا دیا اور اس کی بات نے مجھے مزید شرم سے زمین میں گار دیا کہ میری بیوی جب سے اس کے کمرے میں سونے لگی تھی تب سے یہ کام کر رہی تھی وہ اس کے برہنہ جسم کی ویڈیوز بنا کر ویب سائٹس پر ڈالتی اور اس سے پیسہ کماری تھی اس نے لڑکی کو یہ کہہ کر مجبور کیا ہوا تھا کہ اگر وہ بات نہ مانی تو میری بیوی اس کو کسی امیر مرد کے آتوں بیچ دے گی وہ لڑکی کو دمکا کر زبردستی اسے ایک کام لے رہی تھی میری بیوی کی اس ظلم سے بچنے کے لیے وہ لڑکی گھر سے دور رہنے کے بہانے ڈھونٹی تھی جب اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی تو میری بیوی نے تنہائی میں اس کا رکسار تھپر مار مار کر سرخ کر دیا میری بیٹی روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی کہ میں اسے اس ظالم عورت سے ازادی دلواؤں مجھے بیوی پر شدید گصہ آیا میں نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تو وہ چیخ کر بولی کہ یہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے اس کو انہیں گھر پر رکھا ہر سہولت دی بدلے میں میں نے یہ کام لیا میری بیوی بڑا گھر لینے کے لئے وہ پیسہ اکٹھا کر رہی تھی وہ الٹا مجھے اکسانے لگی کہ میں ساری عمر بھی محنت کروں تو مہنگا بڑا گھر لینے کے قابل نہیں ہو پاؤں گا جبکہ اس کام کے ذریعے ہم جلد پیسہ کمالیں گے مجھے اپنی بیوی کی گٹیا ذہنیت پر افسوس ہونے لگا میں نے بیوی سے زبردستی وہ سب ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں اور اسے طلاق دے کر اس پیسے سمیت گھر سے نکال دیا جو عورت ماں کے روپ میں اتنی بیانہ کو وہ میری بیوی بننے کے قابل نہیں تھی اب مجھے اللہ کی مسلحت سمجھ آئی تھی کہ کیوں اللہ نے اس جیسی سنگدل عورت کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا بیوی کو گھر سے نکالنے کے بعد میں بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا حالانکہ میں نے اسے واقعی اولاد مانا تھا مگر میرا اسے کوئی محرم رشتہ نہیں تھا میں افسردگی سے بیٹی کو سمان سمیت واپس اسی بنگلے پر چھوڑ آیا جہاں وہ کام کرتی تھی میں اسے شرمندہ تھا مگر اس نے مجھے کھلے دل سے ماف کر دیا تھا کیونکہ میں اس سب سے انجان رہا تھا میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اب بھی اس کا باپ ہوں اور جب چاہے اپنی مشکلیاں پریشانی میں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے اور اس کی تعلیم کا خرش بھی میں اٹھاؤں گا مجھے دکھ تھا کہ کاش میری بیوی اسے بیٹی سمجھتی اور وہ حرکت نہ کرتی تو مجھے اپنی بیٹی کو خود سے دور نہ کرنا پڑتا میری سب بہن بائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے باستے بچے گھوڑ لیں تو سگی اولاد سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہے کسی لواری سیاں بے سہارا بچے کی کفالت کرنے کا اسے یوں گناہ اور زیادتیاں کر کے نہیں کمایا کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار اکھا کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بعد